نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا گارڈنگ بیٹ سنیل میں دوستو جب بھی ہم نرسری جاتے ہیں تو وہاں سے کل پرلانٹ پرچیز کر کے لاتے ہیں چاہے وہ انڈور ہے یا آؤڈور ہے دوستو جب ہم اس پرلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں دوسرے گمبلے میں لگاتے ہیں تو ہمیں دوستو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیسی اسے ہمیں سوائل مکشر دینا چاہیے کتنے پرسن کھاد کتنے پرسن مٹی کیسی اسے لائٹ ریکوئرمنٹ ہونی چاہیے کہاں اسے شیڈی پلیس میں رکھنا ہے کہاں پر رکھنا ہے اور دوسرا اسے دوستو کھاد کب دینی ہے کتنی دینی ہے ان سب چیزوں کے بارے ہمیں دوستو آج آپ سے میں جانکاری شیئر کروں گا دوستو یہ پلانٹ اس پلانٹ کو دوستو ہم لپسٹک ایگلونیما یا ریڈ ایگلونیما بھی کہتے ہیں دوستو یہ دکھنے میں بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور اپنی کلر فوائلیج کے لیے دوستو یہ پلانٹ جانا جاتا ہے اس کی دوستو یہ دیکھنے جیسے آپ کا اس کا لیو ہے یہ ریڈش کلر میں ہو جاتا ہے دوستو اور یہ بہت ہی گھر میں لگا ہوا بہت ہی سندر لگتا ہے اور بہت ہی بوشی پلانٹ بن جاتا ہے دوستو تو دوستو جب بھی ہم انڈور پلانٹ کو گرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے دوستو سوائل میکسچر سوائل میکسچر میں دوستو میں اس میں 40% ریت یہ دیکھئے اور 40% دوستو مٹی اور 20 سے 30% کے قریب ورمی کمپوزٹ یا گوبر کی کھات گوبر کی کھات دوستو میرے پاس نہیں جی دوستو دوستو اس لیے میں نے یہ ورمی کمپوزٹ کھات ان تینوں کا ایک ریشو بنا کے اور اس کے بعد دوستو جب میں یہ سوائل میکسچر بناتا ہوں تو اس میں دوستو تھوڑا سا فنجی سائیڈ ہے جیسے ہی میرے پاس یہ سافتا فنجی سائیڈ ہے آدھا چمچ یہ فنجی سائیڈ بھی دوستو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں جس سے دوستو اس میں کوئی بھی فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا اور پودا ہمارا جو ہے وہ ہیلتی رہے گا تو چلی دوستو یہ میکسر جو ہے یہ تیار کر لیتے ہیں یہ تینوں کا جو میں نے ریشو لیا ہے دوستو اسے میں تیار کر لیتا ہوں اسے دوستو میں میکسچر کو تیار کر کر تب آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اب یہ میرا جو میکسچر ہے یہ تیار ہو چکا ہے دیکھو دوستو کیسا ہی بھربرا سا ہے ایسا ہی دوستو سوائل میکسچر ہونا چاہیے سوائل میکسچر بنا کر دوستو اب میں اس پلانٹ کو اس پورٹ سے باہر نکال لوں گا تو دیکھیں دوستو میں نے اس پلانٹ کو پورٹ سے باہر نکال لیا ہے تو اب دوستو میں جو اس کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی جو ہے مٹی وہ ہٹا دوں گا تاکہ جو میں سوائل میکسچر میں اسے ایڈ کر رہا ہوں اس میں اس کی جڑے جو ہے وہ آسانی سے پھیل جائیں دوستو میں نے اس پلانٹ کو سوائل میکسچر سے ہٹا لیا ہے جیدہ اس کی جڑے جو ہے نہیں چھیڑوں گا نہیں تو دوستو اس کی جڑے جیدہ چھیڑنے سے پودا جو ہے وہ دوستو سٹیس میں جا سکتا ہے اسی لئے دوستو میں اس کو جو میرا سوائل میکسچر ہے اس میں اسے ایڈ کر دوں گا اس کے لئے دوستو میں نے یہ آٹھ ہنچی پورٹ لیا ہے جس میں دوستو ڈرینے سسٹم کے لئے بہت جڑا ہول ہے اور میں نے دوستو اس کے اندر ایک کپڑا رکھ دیا ہے سوائل جس میں میں اپنا جو ہے یہ ہول جو ہے یہ میں اس کے اندر ڈال لوں گا تو دوستو میں نے اپنے اس پلانٹ کو ریپورٹ کر لیا ہے دوستو بائی لگ ابھی برسات بھی ہو گئی تھی میں نے اسے برسات کا پانی بھی دے دیا ہے برسات میں دوستو جدی ہم کوئی بھی پلانٹ ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی تیجی سے گروہ ہوتا ہے اور اس پلانٹ کے مرنے کے چانس یا سٹیس میں جانے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ برسات کا پانی سب بھی پودوں کے انڈور چاہے آؤٹڈور کوئی بھی پلانٹ ہو سب بھی پودوں کے لئے امرت کے سمان ہوتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کی لائٹ لائٹ اسے دوستو ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے برائٹ لائٹ ملے وہیں پر دوستو اس کے کلرز اچھے آتے ہیں یدی آپ اسے ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں پر روشنی کم ہے یا ڈل لائٹ آتی ہے تو وہاں پر دوستو اس کے لیوز جو ہیں آپ کو ایسے گرین کلر میں آنے شروع ہو جائیں گے یدی دوستو آپ اس پلانٹ کے کلر ایسے چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو اس پلانٹ کو برائٹ لائٹ میں رکھنا پڑے گا جہاں پر اسے اچھی روشنی بلے دوسرا دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کی خاد کی خاد دوستو اس پلانٹ کو آپ مہینے میں ایک بار دے اس پلانٹ کو دو مٹھی گوبر کی خاد یا ورمی کمپوسٹ جو آپ کے پاس ہو وہ آپ اس پلانٹ کو دے سکتے ہیں اور ایک بات ہو دوستو اس پلانٹ کو آپ مہینے میں ایک بار یہ NPK 1919 اس کا دوستو اس پلانٹ کو سپری کریں سب ہی جسنے بھی آپ کے پاس انڈور پلانٹس ہیں ان کو دوستو NPK کا سپری کریں مہینے میں ایک بار اس کو دوستو آپ ڈیڑھ لیٹر پانی میں ایک چھوٹا چمچ ڈیزولو کر لیں اور اپنے جتنے بھی آپ کے انڈور پلانٹس ہیں سب ہی میں اس کا سپری کریں تو دوستو یہی سب ایک بھی انفرمیشن تھی دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا دوستو اسے لائک شیئر کریں اور دوستو میری چینل کو جانا جانا سبسکرائب کریں دھنیواد دوستو